اسلام علیکم کہ اوپر ہی کوئی امید پیدا ہو سکتی تو ہم نے آج کی مارکٹ کو ان دونوں کے بیچ میں ہی سر ٹکراتے دیکھا اگر آپ دیکھیں تو چھے سو ایریہ اس نے تین دفعہ یا تقریبا ہاں تین دفعہ ٹیس کیا جبکہ تین سو تیس ایریہ کے پاس یہ دو دفعہ گئی اور باقی بیچ میں ایفرٹس ہوتی رہی اوپر نیچے والیوم ویسے ہی کم جو بات میں مسلسل پوائنٹ کر رہا ہوں تگ آف وار اور کنفیوجن بلز اینڈ بیئرز کے بیچ وہ واضح طور پہ یہ جو آپ کے سامنے چارٹ ہے اس میں واضح ہے اور والیوم دیکھیں تو وہ ویسا ہی ہے اور انڈیکس کی جو کلوزنگ ہے وہ بے شک کچھ زیادہ نقصان کے ساتھ تو نہیں ہے اگر آپ دیکھیں کہ انڈیکس جو ہے وہ صرف پندرہ پوائنٹ کے نقصان میں بند ہوا ہے اور والیوم کل کے مقابلے میں تھوڑے سے زیادہ ضرور ہیں مگر اتنے بھی نہیں کہ ان کو کچھ بہتر والیوم کہا جا سکے میں دیکھ رہا تھا انڈیویجویل سٹاکس کو بھی تو مجھے کوئی پرفارمنس نظر نہیں آئی ایک میرے خیال میں بی جی ایل ہے جس نے آؤٹ پرفارم کیا ہے اس حالات میں باقی اگر آپ دیکھیں تو سٹرگلنگ ایفرٹس تھی اور کوشش تھی ان کی کہ کم سے کم اپنے لوگ کو سیکیور کریں انحالات میں تو چونکہ تین سو تیس توڑا نہیں تو اس لیے ابھی میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ کیا وہ لوگ کو سیکیور کر پاتے یا نہیں کر پاتے مگر ایک چیز جو آپ کو میں پوائنٹ کروں گا کہ ان سٹاک کے جو گرین نمبرز میں بند ہوئے ہیں ان کے ہائز ان کلوزنگ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایفرٹس کا دائرہ کار جو تھا دائرہ وہ بہت چھوٹا تھا اور سیکٹر وائز جب میں دیکھ رہا تھا تو ہر سیکٹر میں میکس ایکٹیوٹیز تھی مگر کوئی بھی ایسا سیکٹر نہیں تھا جس کو خاص طور پر میں ہائلائٹ کر سکوں امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ میں کیوں اپنے سٹانس کو ریپیٹ کر رہا تھا جو ویکنڈ پہ آپ کو کال دی گئی تھی اب تک ہم اسی سٹانس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اب آپ کے سامنے پریسائس لیول ٹیبل ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں ہے اور پوسیبیلٹیز ان اسٹریڈیز ایس پر ٹیکنیکل چارڈ میرے پاس کوئی اور دوسرا ریزن نہیں ہے کہ میں اس کال کو ریپیٹ کروں جو حالات چل رہے ہیں تو اس میں مجھے اپنی اسی کال کو ریپیٹ کرنا پڑے گا صرف میں یہ کہوں گا یہ جو دو سشن تین سشن ہے اس میں بلکہ میں پریسائس لی بتاؤں آپ کو کہ اگر ہم بات کریں اس ہفتے کے جو ابھی تک سشن گزرے ہیں تو اس میں ہمیں یہ جو تیسرا سشن تھا ان تینوں سشن میں صرف ایک ویکر ہوپ نظر آئی ہے کہ سپورٹ کو سیکیور کیا جائے اور یہ بات ابھی کریڈبل نہیں ہے اس لیے کہ والیومز نہیں جنریٹ ہوئے کیونکہ والیومز جنریٹ ہوں گے کسی بھی ڈائریکشن میں اور ڈائریکشن کو آپ ٹرگر سے سمجھیں گے تو کسی بھی ڈائریکشن میں جب والیوم جنریٹ ہوں گے تب معاملہ کسی حتمی نتیجے کی طرف پہنچے گا اور یہی وجہ ہے کہ میں اسکرپ کال میں بھی پچھلے دنوں میں ہیزٹنٹ رہا ہوں اور خاص طور پر بیچ میں ایک دفعہ آپ کو انٹرڈے کال بھی دی مگر ساتھ میں بڑی سخت اس کے ساتھ کہ آپ نے باہر نکلنا ہے ایکسٹ لینی ہے تو بارال اگر اوورال سیچویشن دیکھیں تو بولز کے اندر کوئی پرفارمنس مجھے نظر نہیں آتی جب تک 42,589 530 کے لیول کے نیچے نیچے انڈیکس ٹریٹ کر رہا ہے اور ابھی فیل وقت ہم اس سے بہت دور ہیں اور اگر مارکٹ 41,330 کے نیچے ٹریٹ کرتی ہے تو میں ابھی بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ اس کے نیچے بیئرز اگریسیو ہو سکتے ہیں جو آنگوئنگ ایفرٹس ہیں جس کو میں بہت ہی ویک ایفرٹ کہہ رہا ہوں وہ کنٹینیو کریں گی 41,618 کے اوپر تو اٹلیس آج جیسی صورتحال یا سپورٹ کو برخرار رکھنے کی صورتحال باقی رہے گی مگر وہ ویکر ایفرٹ ہوں گی کوئی حوصلہ افضا امید افضا ایفرٹ نہیں ہوں گی اور اس انڈیسائسف سیشن سیچویشن جو چل رہی ہے اس میں بہت سارے سٹاکس کو موقع مل رہے ہیں ایجسمنٹ کا ایجسمنٹ کیسی آپ کو نکلنے کا بھی موقع دے رہے ٹھیک ہے نا آپ کو اگر آپ اس ہفتے کی تین سیشن کو دیکھیں تو آپ کو کچھ سٹاکس سے نکلنے کا بھی موقع دیا ٹھیک ہے اور جب سٹاکس سے نکلنے کا موقع ملتا ہے تو ریس کیجولنگ آف پورٹ فولیو کا موقع ملتا ہے مطلب ہم اپنے سٹاکس کو تبدیل کر پاتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر ہم کسی ایسے سٹاک میں آئے اور اس کے بعد ہمیں لگا کہ کوئی دوسرا سٹاک زیادہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے تو وہ رد و بدل جو ہے وہ آپ کو کرنے کو مل جاتا ہے تو اس لئے بہت اہم ہے اس وقت کہ بہت سیلیکٹیو رہیں اپنے سٹاک کی سیلیکشن میں اور ٹارگیٹڈ رہیں اور شورٹ ٹرم ٹریٹ سے ابھی بھی بچنے کو ہی کہوں گا شورٹ ٹرم ٹریٹ جو ہے اس وقت سولوشن نظر نہیں آ رہا بہرحال دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہماری معیشت کو ہماری مارکٹ کو اور ہم سب کی صحت اور امن ومان کو بہتر رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ